وہ چاہے آپ اس کو پسند نہ کریں آپ کو پسند نہ آئے لیکن قائد ایوان تو تھا اس کو اسی پاکستان میں وزیر آباد میں گولیاں مارے گی چار گولیاں کھا کے وہ بیٹھایا ڈیالا جیل میں پاکستان کے ایک سابق وزیراعظم پہ جانی حملہ کس نے کیا کیمرے جو جچ صاحبان کے بٹ رومز میں لگ سکتے ہیں ان کیمروں سے وہ دہشتگرد کیسے چھوٹ گئے جن نے جا کے کبھی بنظیر کو شہید کیا کبھی عمران خان پہ حملہ کیا جن کو قائد کی ریڈرشپ کے حکامات پسند نہیں ہیں وہ پھر اپنے کوئی اور مل جا کے ڈھون لیں پاکستان میں رہنا ہے تو قائد کی سٹیٹمنٹس ان کے حکم پہ پاکستان چلے گا میں ذاتی انتقام پہ بلیو نہیں کرتا ذاتی انتقام نہیں لوں گا جی بہت شکریہ تقریبا دو سال کے گیپ کے بعد کوئی سیاسی بات یہاں کروں گا اس طرف کے دوستوں سے درخواست ہے کہ میں ہمیشہ اعترام کا دامن نہیں چھوڑتا لیکن اگر میری کوئی بات آپ کو سخت لگے تو اس کا جواب دلیل سے دیجئے گا میں بیٹھا ہوں اگر ضرورت ہوئی وہ ایسے ضرورت میں محسوس نہیں کرتا لیکن میں رسپونڈ کر دوں گا درخواست ہوگی میری بات پاکستان کے مفاد میں میں کرنا چاہتا ہوں میں صرف بطور پاکستان طریق انصاف کے امنے کے طور پہ نہیں اس معزز ایوان کے ایک ممبر اور پچیس کروڑ عوام کے ایک نمائندے کے طور پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علا سیدنا محمد و علا محمد کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہ نہ سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانی بھی نہ خوش کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میرے دوستو اور میرے بھائیو آج سے دو سال پہلے نو اپریل کی رات جب آپ میرے بہت سے بہن بھائی جو وہاں بیٹھے ہیں آپ یہاں براجمان تھے اور میں حکومتی بنچز پہ پیچھے شیخ صاحب کی یہاں میں بیٹھا ہوا تھا جو میری کرسی تھی اور میرے سامنے میری لیڈر کی کرسی خالی تھی اور مجھے یہ لگا کہ جس طرح ساڑھے تین سال میں نے اپنے حکومت کا دفاع کیا جو میری ڈیوٹی تھی اس رات بھی میں نے اپنا فرض نے بھانا ہے مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا بعد میں پورے پاکستان میں جب میں گیاں ہوں کہ آپ کو اس طرف بیٹھے لوگوں سے ڈرنی لگا وہ ایک سو ستر ایک سو بھتر تھے میں نے کہا نہیں سیاسی اختلاف تھا لیکن وہ میں ان کو اپنا ذاتی دشمن نہیں سمجھتا تھا تو آج جو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پچھلے دو سال کی طرف میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے وہی کہانی پرشی شاہ صاحب آپ کی بھی توجہ چاہیے آپ میرے قائدے اس میں اختلاف رہے ہیں تو مجھے وہی کہانی ریپلیکیٹ ہوتی نظر آتی ہے جو آج سے پچاس سال پہلے اس ایوان کے ایک منتخب قائد ایوان کو جب پھانسی کے تختہ دار پہ لٹکایا گیا پاکستان تو نہیں بدلا فرق صرف یہ ہے کہ کبھی ہتھکڑی ڈال کے نواز شریف کی طرح جہاز میں بٹھا کے ملک سے دربدر کر دو کبھی بے نظیر بھٹو کی طرح شہید کی طرح باپ پھانسی پہ چڑ چکا ہے بیٹی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں ماں سمیت اس کو ملک سے دربدر کر دیا گیا جو وہ پتہ نہیں سترہ اٹھا رہا بیس سال کی ہوگی مجھے نہیں پتا واپس آتی ہے پھر دربدر کی جاتی ہے اور وہی لیاقت باغ جو ایک اور لیڈر ہمارا قائد آزم کا دائیں ہاتھ کھا چکا ہے راول پنڈی میں راول پنڈی جہاں سے پاکستان کو مضبوط ہونا تھا مضبوط ہونا ہے اور مضبوط ہوگا اسی راول پنڈی میں لیاقت علی خان شہید ہوا وہی لیاقت علی خان جو مجھے اعزاز حاصل ہے میرا دادا پیر محمد خان اس کا قائد آزم کا ایک ادنا کارکن تھا لیاقت علی خان صاحب تحریک پاکستان میں میرے گاؤں اور آپ کو سر پتہ ہے آپ علاقے کو جانتے ہیں میرے گاؤں امیر مقام صاحب سے مخاتب ہوں یہ سوات جب جاتے ہیں ہاتھیان اور شیرگر سے آپ گزرتے ہیں میرے بھائی میرے گاؤں لیاقت علی خان صاحب آئے میرے گھر میں قیام کیا سردار عبدالرب نشتر ان کے ساتھ تھے اور وہاں سے حسن چالیس میں قاف لے گئے پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے منٹو پارک جس کو برباد میں وہاں منارے پاکستان بنا وہاں پیر محمد صاحب غلام محمد خان لوخور اور خیبر پختون خواست مسلملی کے قاف لے گئے وہی میرے لیڈر عمران خان صاحب کے والد اکرام اللہ نیازی بھی وہاں موجود تھے تو جب ہم بھی پاکستان بنانے والے ہیں آپ بھی پاکستان بنانے والے ہیں تو پھر بار بار کیوں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نصار میں تری گلیوں کے اے وطن جہاں چڑی ہے راسم کہ کوئی نصر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چورا کے چلے جس مجا بچا کے چلے میرے بھائی تھا تارا چھوٹا بھائی بیٹھ ہے میں اعترام کرتا ہوں آپ کی جماعت کی سیاسی لیڈرشپ کی جدوجہد کا جو اگر ان نے کی ہے لیکن جہاں ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جب ایک تالع آزماء پرویز مشرف نے ایک منتخب وزیراعظم جس سے ہمیں لاکھ اختلاف ہے کبھی میں مسلم لیگ نون کا نہ ووٹر رہا ہوں نہ سپورٹر رہا ہوں نہ کارکون رہا ہوں لیکن حد کڑی ڈال کے جب ملک بدر کیا گیا تو پھر آپ سے بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کا بھی لاکھ اختلاف ہوگا لیکن جب آپ یہاں تشریف فرماتے یہی شہباز شریف صاحب قائد حضب اختلاف کی کرسی پہ ہوتے تھے سامے اسد بھائی جو میری شمولیت میرے ان کے ہاتھ میں ہوئی ہم نے طریق انصاف میں جب شمولیت کی میں جب باقیدہ شامل ہوا اسد قیسر صاحب دوہزار گیارہ میں آیا ہمیں شامل کیا اسی کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے انیس سو چھانمے میں میرے خاندان نے جب چراغ نشان تھا امران خان کا بلہ نہیں تھا تب میرے خاندان نے ووٹ کیا ہے لیکن وہاں اس کرسی پہ جو آدمی بیٹھا ہوتا تھا امران خان وہ چاہے آپ اس کو پسند نہ کریں آپ کو پسند نہ آئے لیکن قائد ایوان تو تھا اس کو اسی پاکستان میں وزیر آباد میں گولیاں مارے گی چار گولیاں کھا کے وہ بیٹھا ہے اڈیالا جیل میں کیا اڈیالا گونٹا نامو بے ہے جناب سپیکر صاحب ڈیپٹی سپیکر صاحب وہاں پاکستان کا آئین نافذر عمل نہیں آج بھی ہم اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے کل پابندی دوبارہ لگی ہے میں بطورے بطورے اس ایوان کے ایک منتخب میمبر کے جب میں جیل میں تھا میں ایکسپیک کرتا تھا کہ یہ ایوان امران خان کے لیے نہیں اپنے ایک سابق قائدے ایوان کے لیے کھڑا ہوگا یہاں سے مضمتی قرادادیں پاس ہوں گی اور یہاں ووٹ کو عزت دو کے ہمارے ساتھی یا بنظیر بھٹو اور بھٹو صاحب کی ان کی علمناک جو حادثات ہوئے ہیں ان کے دائی ان کے امین کھڑے ہوں گے اور وہ کنڈیم کریں گے اور وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیراعظم پہ جانی حملہ کس نے کیا یہ کس کا سیکیورٹی فیلئر ہے وہ کیمرے جو جچ صاحبان کے بیٹ رومز میں لگ سکتے ہیں ان کیمروں سے وہ دہشتگرد کیسے چھوٹ گئے جنہوں نے جا کے کبھی بنظیر کو شہید کیا کبھی امران خان پہ حملہ کیا پیچھے قائد کی تصویر لگا کے جناب ایڈپٹی سپیکر صاحب پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے اسی قائد کی تصویر کو لگا کے پاکستان کے لوگوں کے اوپر بوٹوں سن کو روندہ جاتا ہے کسی کو شک ہے تو کل جا کے آزاد کشمیر میں دیکھ لے کل آزاد کشمیر میں کیا ہوا ہے وہ نظاریں ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہم مقبوضہ کشمیر کو ایک جنت نظیر کشمیر دکھانا چاہتے ہیں کیا لڑکے ہوگا جو کل شام ہوا ہے قائد یعظم نے انیس سو چاریس میں جناب ڈیٹس سپیکر صاحب فرمایا تھا اور آرن فورسز کو جن کو قائد کی فرمان اور جن کو قائد پسند نہیں ہے جن کو قائد کی ریڈرشپ کے حکامات پسند نہیں ہے وہ پھر اپنے کوئی اور ملک جا کے ڈھون لیں پاکستان میں رہنا ہے تو قائد کی سٹیٹمنٹس ان کے حکم پہ پاکستان چلے گا 1948 فاؤنڈر آف پاکستان قائد یعظم محمد علی جناح سٹاف کالج سیز آرن فورسز کو کہہ رہے ہیں آئی ہوپ اس کو بیپ نہ کر دیا جائے یہ قائدی عظم کا فرمان ہے عمران خان کا نہیں آپ کو عادت پڑ گئی ہے بیپ کرنے کی I want to remember آپ کی جائز سے that the executive authority flows flows from the head of the government which is the chief executive which is the prime minister of پاکستان اس کو governor general ہوتے تھی سر This is the legal position Do not forget that the armed forces are the servants of the people مت بولے کہ عام forces پاکستانیوں کے خدمت گزار ہیں You do not make national policy Armed forces کو کہہ رہے ہیں کہ آپ national policy نہیں بناتے It is we the civilians یہ civilian leadership یہ جو پچیس کروڑ کی نمائندہ یہ جو گلدستہ اگر بیٹھا ہے form 47 یا 45 پہ باد میں آئیں گے اس وقت ایوان کی بات ہے یہاں سے policy بنے گی میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے This is the legal position Do not forget that the armed forces are the servants of the people You do not make national policy It is we the civilians who decide these issues and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted کیا انیس سو اٹھاون میں ہوا کیا انیس سو ستتر میں ہوا کیا انیس سو اٹھانوے میں ہوا میں جب چھ سولہ فروری کو ایک لمبی جدائی لمبی قید کے بعد پہلی بار اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملا ان سے میں نے جب بات کی انہوں نے فتح مکہ مارڈل کی بات کی میرے سامنے جیل میں گولیاں کھا کے اور یہ آمیڈوگر صاحب چیف فف صاحب اس بات کے گواہ ہیں اور ہمارے ساتھ سردار لطیف خوصہ صاحب بھی موجود تھے وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات پہ غیر مسلموں نے عمل کیا پھر انہوں نے ایگزیمپل دی ناج صلی اللہ منڈیلہ کی ٹھوٹ انڈی کنسیلیشن کمیشن کی کہ انہوں نے سچ بول کے پاکستان کو ٹھیک کر اپنے ملک کو ٹھیک کر دیا انہوں نے کہا میں ذاتی انتقام پہ بلیو نہیں کرتا ذاتی انتقام نہیں لوں گا ہاں جس نے کوئی ظلم کیا ہے عدالت جانے اور تانون لیکن سیاسی انتقام نہیں لیکن سچ بولیں گے تو ٹھوٹ انڈی کنسیلیشن کمیشن بنے گا